یہ کیسا الیکشن کیسی جمہوریت ہے؟ ایسے الیکشن کے مزاق کی کیا ضرورت ہے؟ اس تماشے سے جمہوریت کا کیا تعلق؟ تحریک انصاف کو مکمل باہر کرنے پر معروف تجزیہ کار انصار عباسی پھٹ پڑے اپنے کولم میں لکھا کہ دکھ اس بات کا ہے کہ آئین اور جمہوریت کے نام پر قوم کے پچاس عرب روپے انتخابات کے نام پر ضائع کیے جا رہے ہیں پوری کی پوری سیاسی جماعت کو یہ الیکشن سے مائنس کرنے کے لیے جو جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سیاسی قانونی اور اخلاقی جواز انصار عباسی نے کہا کہ ٹی وی چینلز نواز شریف مریم نواز بلاول وغیرہ کی تمام تقریریں لائف دکھا رہے ہیں لیکن تحریک انصاف والوں کے لیے کارنر میٹنگ بھی ممکن نہیں ازاد امیدواروں کو جیت کے بعد مختلف پارٹیوں میں شامل کرانے کے لالج بھی آپشن میں ہیں بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب تو اس کام میں ماسٹر ہیں جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی یہ کام کیا اب بھی کریں گے جبکہ نون لیگ بھی یہی امید لگائے بیٹھی ہے یعنی الیکشن جالی پھر جالی الیکشن کے نتیجے میں ازاد اراکین کی خریدو فروخت اور پھر اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت یہ ہے ہماری جمہوریت سیاسی انجیننگ اگر کل غلط تھی تو آج کیسے جائز ہو سکتی ہے